اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ لاہور میں گزشتہ روز ریلی نکالنے کی کوشش کے دوران تحریک انصاف کے کارکن علی بلال کی ہلاکت ہو گئی ہے اس حوالے سے پنجاب کی نگرہ حکومت پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں علی بلال کی موت کی وجہ کا تائین ہونا بھی باقی ہے لیکن تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے کارکن کی موت پولیس کے تشدد سے ہوئی ہے عمران خان سمیت تحریک انصاف کی قیادتی الزام دھورا رہی ہے اور اس کے ثموت میں تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کر رہی ہے پنجاب پولیس نے تحقیقات کے لیے دو افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے لیکن جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق ابتدائی پوست مارٹ ایم رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی ہے اور علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے گوشتہ روز تحریک انصاف نے لاہور سے ریلی نکال کر انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا مگر پنجاب کی نگرہ حکومت نے کل ہی لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی اور پھر کل ہی تحریک انصاف نے دفعہ 144 کے نفاس کو عدالت میں چیلنج کیا اور آج نگرہ صوبائی حکومت نے دفعہ 144 کی پامندی عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ہی ختم کر دی ہے مسلسل پنجاب کی نگرہ حکومت کی غیر دانبداری پر سوالات اٹھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نگرہ وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر آمیر میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شہر میں جوائن کرنے کے لیے اب کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بعد ایک واقعہ ہوا جس میں اور انفورچنٹ واقعہ ہے کہ علی بلال کی موت ہو گئی ہے جو کہ تحریک انصاف کا کارکن ہے اور جیو پہ بھی ریپورٹ ہوا کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق ان پر تشدد ہوا ہے یعنی کہ پولیس نے گریفتار بھی کیا تشدد بھی کیا کارکن بھی مارا گیا کریک ڈاؤن آپ لوگوں نے الگ کل کیا تھا یہ کیا کر رہی ہے نگرہ حکومت جی شازے یہ جو آپ نے چارٹ شیٹ بیان کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تو یہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا کہ اس جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا بلال علی غرف زلے شاہ ان کی موت جو ہے وہ کی ان حالات میں ہوئی ہے اور یہ کل رات سے اس کی انویسٹیکیشن چل رہی ہے اور اب آئی جی پنجاب نے ایک ٹو میمبر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کی رپورٹ آنے میں تین دن لگیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلیمنری انکوائری ہے اس میں ایک جو سی سی ٹی وی فوٹیج سرسیز ہاسپٹل لاہور کی سامنے آئی ہے اس میں ایک گاڑی ہے کالے رنگ کی وہ اس شخص کی باڈی کو لے کے آتی ہے وہاں پہ ایک ای تی والوں کی ایمبلنس کڑی ہوتی ہے اور ایک بندہ نکل کے ان کو کہتا ہے کہ یہ بندہ زخمی ہے اس کو اندر لے کے جانا ہے وہ اب اسے سٹیچر پر ڈال کے اندر لے جاتے ہیں اندر جا کے پتا چلتا ہے بندے کی ڈیٹھ ہو چکی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ریسیوڈ ڈیٹھ تو وہ بندہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اب اس سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑی کس کی تھی اس میں کافی ساری ڈیولپنٹ ہے لیکن ابھی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے چونکہ اس نے اپنی رپورٹ دینی ہے تو میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ گاڑی موجود ہے اور نظر آ رہی ہے فوٹیج میں گاڑی کا نمبر کس کے نام پر گاڑی ہے وہ شخصیات جو لے کر آئی ان کو ایڈنٹیفائی کرنا کیونکہ پولیس ہی خود تحقیقات کر رہی ہے الزام بھی پولیس پر لگ رہا ہے اگر سلو تحقیقات ہو یا پھر نتیجہ رہا نکلے تو یہی تاثر جاتا ہے کہ پولیس کیونکہ خود انوالڈ ہے تو کچھ نتیجہ نکلنا نہیں ہے دیکھیں اب دیکھیں نا اب اگر اس کی انویسٹیگیشن پولیس نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے اور آپ اگر سوشل میڈیا کی باتوں پر جائیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارا ہے اب میں سوال یہ کروں گا کہ اس کی موت کا ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یہ ڈیڈ باڈی جو ہمارے پنجاب پولیس پر ایک سٹگمہ بنا کے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی ورکر کوئی لیڈر یہ نہیں بتا سکرا کہ اس بندے کی ڈیٹ وہاں پر ہوئی کس کے سامنے ہوئی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ڈیڈ باڈی سروسیز ہاسپٹل لاہور پہنچائی گئی ہے سات سوہ سات کے درمیان تو یہ تین گھنٹے گزر چکے تھے پی ٹی آئی کا اتجاج ختم ہوئے جو چار سوہ چار ختم ہو چکا تھا اب ہمارے لیے یہ ایک مسٹری ہے دیکھیں ہم پہ تو ایک کیس دالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اب اگر اس کو ہم نے ٹیک فائنڈنگ کمیٹی میں آئی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے مگر مطالقہ پولیس افسران کیا کہہ رہے ہیں ان سے اگر بات ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکن نہیں بتا رہا اس کے سامنے ہوا ہے تو مطالقہ پولیس افسران کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹن پیلمینل کے آئی ہے ریپورٹ اس کے مطابق اس کے دو انجریز ہیں ایک ہیڈ میں ہے ایک اپڈومینل انجری ہے اپرینٹلی جو کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہو پایا سرکمسٹانشل ایبیٹنس جو ہے ابھی تک یہ ہم اسٹیبلش نہیں کر پائے لیکن نظر یہ آ رہا ہے بظاہر اس کو ہیٹ کیا ہے کسی گاڑی نے جو اس کو دو چوٹیں لگی ہیں جس سے اس کی ڈیٹ ہوئی ہے اب اس وقت پرابلم یہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے گاڑی کا پیچھا یعنی اس کی نمبر پلیٹ سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کچھ کامیابی ہوئی ہے لیکن جو بندے چھوڑ کے گئے ہیں ان تک ابھی ہم نہیں پہنچ پا رہے اب یہ بڑی ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی کسی سائٹ سے یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سا کلیش تھا جس کے دوران یہ ڈیٹ ہوئی ہے دیکھیں زمان پاک کے باہر یہ سینکڑوں یا ہزاروں جتنے بھی ورکرز تھے وہ ایک سائٹ سے پتھر آ رہے تھے دوسری سائٹ سے پولیس کھڑی تھی ان کے پاس لاتیاں بھی تھی آنسو گیس بھی تھا اب اس میں اگر کلیش ہو رہا تھا اس کلیش کے دوران تو یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ وہاں پر ہوتا اور وہ گرتا کوئی گھنڈا لگنے سے کوئی پتھر لگنے سے تو فوراں اس کو اٹھا کے ہی لے جاتے ہسپیٹل اب پرابلم یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں اس کی ڈیٹ ہوئی ہے کن حالات میں ہوئی ہے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ بلال علی اور سلی شاہ کی موت کن حالات میں ہوئی ہے موت کب اور کس مقام کا ہوئی ہے تو آمیر مرین صاحب پھر یہ یقین دھیانی کرائی ہے کہ آپ کہہ رہے نا کہ اس کا تو ہمیں نقصان ہی ہوا ہے نگرہ حکومت کو کہ تین دن بعد بقاعدہ طور پر ثبوتوں کے ساتھ فیکٹ فائنڈنگ رکھی جائے گی اس حوام کے سامنے کہ جی کن حالات میں ہوئی پولیس کی ذمہ داری ہے پولیس نے یہ کیا ہے تو یہ بھی رکھا جائے گا سامنے اور پوری ریپورٹ کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں ہم یہ بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو بلال علی اور سلی شاہ ہے یہ پولیس کی عراست میں تھا یا نہیں تھا اسے آسپیٹل لے کر کون گیا وہ شخص جو ہے اس نے اپنی شنافت کیوں نہیں کرائی اور یہ بھی پتہ لگائیں گے کہ یہ ڈیڈ بارڈی کہاں سے آئی اور اگر اس میں کوئی پولیس والا ملوث پایا گیا تو اس کو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ بالکل دی جائے گی ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہنا دیکھیں ہمارے لیے اس وقت یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ ڈیٹھ کیسے ہوئی ہے آپ نے کہا کہ آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کہہیں کہ نقصان بھی نگرہ حکومت کا ہوا کیونکہ نگرہ حکومت پر الزام لگا مگر جو اریجنل سن ہے وہ تو نگرہ حکومت نہیں کیا نا جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ مسئلہ بنا نہ آپ طاقت کا استعمال کرتے ایک سیاسی ریلی تھی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے آپ نے کریک ڈاؤن کیا تحریک انصاف کے اوپر کیا جس کی وجہ سے اس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی کو پر آپ نے اپنی غیر جانبداری دکھانے کی بجائے جو کیا آپ کو دکھانی چاہیے بطول نگرہ حکومت آپ نے جانبداری دکھائی ان پر کریک ڈاؤن کیا جس کے نتیجے میں آپ کو یہ بگتنا پڑھ رہا ہے اچھا آپ دو سوال کی ہیں آپ نے باری باری جواب دیتا ہوں آپ نے جو بات کی کہ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا تو دوسرا پوائنٹ آف یو یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی قیادت کی کیوں نہیں بنتی جس نے ڈنڈے پکڑائے پتر پکڑائے اپنے ورکرز کو اور اکسایا کہ جاؤ جا کے پولیس پر عملہ کرو لیکن خان صاحب نے پہلی دفعہ تو ان کے اسی پروٹیسٹ میں کوئی لاش نہیں گری اب اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے ورکرز کی لاشوں کو سیاسی اندن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی تحریک آگے بڑھانے کے لیے تو یہ سیاسی بات ہو جائے گی اس لیے میں نہیں کر رہا مگر دیکھیں نا یہ جو پولیس وہاں پر تھی اس لیے کہ انہیں روکنا چاہتی تھی آپ نے 144 لگائی کل آپ نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کی وجہ سے لگائی ہے پی ایس ایل ختم ہوگا تو ہٹا لیں گے اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی کریں آج آپ نے عدالتی فیصلہ سے پہلے ہٹا لی حالانکہ آپ نے کہا تھا عدالت فیصلہ دے گی تو ہٹا لیں گے یعنی کہ آپ نے تیری کے انصاف کی ریلی روکنے کے لیے لگائی تھی نا جو کہ نگرہ حکومت کا کام نہیں ہے آپ نیوٹرل حکومت ہونا چاہیے آپ کو شاہ زیب دیکھیں آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب جھج صاحب جو ہیں وہ حکومت پنجاب کو یہ کہیں گے کہ آپ مقابندی اٹھا رہے ہیں یا میں اٹھا ہوں تو اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے حکومت کے لیے تو فیصلہ کافی ہوتا ہے اگر وہ فیصلہ دیتے آپ اٹھاتے ورنہ آپ اپنا کیس لڑتے آپ کہتے کہ جی پی ایسل ہو رہا ہے جو کیس آپ میڈیا پر لڑے تھے وہ عدرت کے سامنے بھی لڑتے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب میں کیا کہوں پھر سیاسی بات ہو جاتی ہے پی ٹی آئی والے کیس لے کے گئے تھے فیصلہ تو یہی آنا تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں ہم سے سیدھا یہ کہا گیا کہ آپ یہ اٹھاتے ہیں پبندی یا نہیں اٹھاتے اب جو آپ الیکشن شیڈول کی آپ نے بات کی تھی وہ بات درمیان میں رہ گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ الیکشن شیڈول جو ہے نا شازے اس کے مطابق جب انتخابی نشان اور امیدواروں کی فیرس جو ہے وہ اے اپریل تک جاری ہونی ہے اس کے بعد امیدواروں کو الیکشن کمپین کے لیے بائیس روز دیے جاتے ہیں اب ان بائیس دنوں سے پہلے کی جتنی سرگرمی ہے وہ سیاسی ہے وہ الیکشن کمپین نہیں ہے اسے الیکشن مہم نہیں مانا جاتا اور الیکشن کمیشن بھی جو ذابطہ اخلاق کی خلاف برزی ہوتی ہے اُس پر اگر کاروائی کرے گا تو چھے اپریل کے بعد کرے گا اس لیے کل کی ساری جو سرگرمی تھی وہ سیاسی تھی مگر سیاسی سرگرمی بھی روکنا تو نگرہ حکومت کا کام نہیں ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت کو ٹاگٹ کرتے ہوئے روکنا تو نگرہ حکومت کا کام نہیں ہے کل آپ نے کہا تھا کہ ہیا مارچ والوں نے عورت مارچ والوں کو دھمکی دی ہوئی ہے وہ تضاب پھیکنے کی ہیا مارچ والوں کے خلاف آپ نے کچھ کیا نہیں جو کہ کرنا چاہیے تھا اگر یہ دھمکی دی ہوئی تھی تیریک انصاف کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے ان کے کارکن کی ہلاکت ہو گئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف تقیقات ہوگی اور تین دن میں نتائج رکھے جائیں گے تو آئندہ آپ یقینی بنائیں گے کہ تیریک انصاف اپنی سیاسی سرگرمیاں کرے دگرا حکومت ایک جاندار حکومت کے طور پر ہی نظر آئے گی میں نے آپ سے کہہ کہ جو ہے چھے اپریل کے بعد الیکشن کیمپین شروع ہونی ہے اس سے پہلے الیکشن ایکٹیوٹی ہے اب یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ بات تو میں بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ جو یہ ڈیٹ ہوئی ہے یا یہ جو آپ جسے کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں یہ ہمارا جو پنجاب پولیس ہے لاہور پولیس ہے اس نے ڈیفنس میں جو کچھ کیا ہے اس کو آپ جو ہے کریک ڈاؤن کا نام دے رہے ہیں یہ زیادتی تو نہ نہ کریں دیکھیں آپ پولیس اگریسر تھی ایک سو چوالیس لگائی پھر وہاں پہ پولیس گئی پھر کریک ڈاؤن ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگریشن کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم تو ڈیفنس کر رہے تھے اپنا اگریسر تھے آپ جا زیب دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی یہ آج کورٹ میں گئے کورٹ نے آدھے گھنٹے میں ان کو اجازت دے دی وان فورٹی فور کورٹ نے کہا جی کہ آپ اٹھا دیں نہیں تو ہم اٹھاتے ہیں ہم نے اٹھا دی اب میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا کہ جب آپ وان فورٹی فور انفورس کرتی ہے کوئی گورنمنٹ وہ تو قانونی ہے اب اس کو اگر کوئی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہمیں روکنے کے لیے کیا گیا ہے تو وہ کورٹ میں جانا چاہیے تھا نا انہیں یہ کل صبح کورٹ میں چلے جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا یہ اچھا ہے ہم نے ایک سو چوالیس لگا دی تھی وہ کل صبح کورٹ میں چلے جاتے تو ہماری ایک سو چوالیس ختم ہو جاتی ہم ایک سو چوالیس نہ لگاتے یہ نہیں کہہ رہے آپ ہم نے لگا دی تھی مگر یہ سب نہ ہوتا اگر عدالت سے جا کے یہ اس کو ہٹوا لے تھے شازیف کل تو وان فورٹی فور کی انفورسمنٹ لازمی تھی جتنے یہاں پہ ایکٹیویٹی چل بھی تھی اب ہیا مارچ والے جو ہیں کہیں آپ کو پتا چلا ہے ہیا مارچ بھی کہیں پہ ہوا ہے ہم نے کنٹرول کیا ہے تو یہ سب کچھ دو ہے اب تو اجازت دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں اب ہم دوبارہ نکلیں گے تو اب تو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے تیریک انصاف کو نگرا حکومت نگرا حکومت کے طور پر ری ایکٹ کرے گی نیوٹرل جی بالکل ایسا ہی ہوگا اسے پہلے آج محسن شاہ نواز رانجہ کی شکایت پر درج ہونے والے اقدام قتل کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری زمانت ختم ہو گئی تھی تاہم اس حماوات ہائی کوٹ نے عمران خان کی زمانت میں ایک کس مارچ تک توسیح کر دی ہے لیکن چیف جنسس آمیر فاروق نے واضح کیا ہے کہ وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ عمران خان نے شامل تفتیش ہونا ہے اگر عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ملزم اگر شامل تفتیش نہیں ہوتا تو اس کے اپنے نتائج ہیں اس حماوات کے بعد اس حماوات ہائی کوٹ نے عمران خان کی زمانت میں ایک کس مارچ تک توسیح کر دی تو اس کے بعد اسی فیصلے کی روشنی میں سیشن عدالت سے بھی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس میں عمران خان کی حاضری سے سسنہ کی درخواست منظور ہو گئی اور یہاں بھی سماعت ایک اس مارچ تک ملتبی کر دی گئی اور پھر اسی دوران اسلام آباد کی سیشن عدالت میں عمران خان کے خلاف جج زیوہ چودری کو دھمکی دینے کے مقدمے کی سماعت ہوئی اور یہاں بھی عمران خان کی حاضری سے سسنہ کی درخواست منظور ہو گئی اور اگلی سماعت تیرہ مارچ تک ملتبی کر دی گئی ان چار کسیز کے علاوہ آج ہی اسلام آباد ہائی کوٹ میں ٹیرین وائٹ کیس سے متعلق بھی اہم پیشرفت ہوئی ہے درخواست گزار نے عمران خان کے خلاف مزید بارہ نئی دستاویدات ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استعداد کر دی ہے جن میں کلیفورنیا کی عضالت کے فیصلے کی کاپی عمران خان کی الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے گئے بیان حلفی کی کاپیاں اور زمنی الیکشن میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن شامل ہے اس حوالے سے عضالت نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور بنیادی درخواست میں ترمیم کرنے کی استعداد پر ان سے تیرہ مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے اور ساتھ ہی اسی دن سماد بھی مقرر کر دی ہے اس کے علاوہ مریم نواز نے آج جنرل فیض کے حوالے سے فوج سے ایک نیا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد سابق ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے پہلے مریم نواز نے فیض حمید کے کوٹ مارشل کا مطالبہ کیا ہے جس کے بعد فیض حمید نے رد عمل دیتے ہوئے خود پر لگنے والے الزمات کی تردید نہیں کی بلکہ تمام ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا پر ڈال دی اور کہا کہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں وہ صرف ایک میجر جنرل تھے اور کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے اور تمام فیصلے ادالتوں نے کیے جنرل فیض حمید کے اس بیان کے بعد کل ہم نے انہیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ مریم نواز اور دیگر سیاسی رینوائوں کے مطابق آپ کو کوٹ مارشل کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ آپ دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں سیاسی انجینئرنگ میں شامل تھے ادالتوں کے فیصلوں کو مینج کرتے تھے اور جیسے شوق صدیقی کے گھر جا کر اپیل کی درخواست کو مینج کرتے رہے دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ساکر بیسار کے ذریعے عمران خان اور جانگیر ترین کی نا اہلی کو مینج کیا تیسا سوال جس سے متعلق ہم نے انہیں انٹرویو کی درخواست کی وہ یہ تھا کہ آپ نے سینٹ چیئرمن سادق سنجرانی کے خلاف تیری کے عدم اعتماد کو مینج کیا اور چودہ سوال یہ تھا کہ آپ نے دوہزار اکیس میں عمران خان کے لیے اعتماد کے ووٹ کو مینج کیا پانچ با سوال یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کے حق میں ووٹنگ کے لیے اتحادیوں کو مینج کیا اور چھٹا سوال یہ تھا کہ آپ نے کامران خان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے صرف آرمی چیف کے فیصلوں کی پیروی کی ہے تو کیا آپ پر سیاسی رینماوں کی طرف سے جو الزامات لگتے ہیں کیا آپ نے وہ سب کچھ آرمی چیف کے کہنے پر کیا جن کے آپ ماتحد تھے ہمارے سوالات کا جنرل فیض حمید نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے لیکن مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے بیان کے بعد آج مطالبہ کیا ہے کہ امید ہے کہ اب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے تو افواج پاکستان کا ادارہ خود اس پر نوٹس لے گا ادارہ آئینی طور پر جس وزارت کے ماتحد کام کرتا ہے وہ وزارت دفاع ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر دفاع خوالدہ صاحب خوالدہ صاحب بہت شکریہ ہمیشہ مدوائن کرنے کے لیے ظاہر ایک طویل چارچیٹ ہے جنرل فیض حمید اپنے خلاف چارچیٹ کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور میجر جنرل جو بھی کام کیے وہ آرمی چیف کے کہنے پر ہی ہو سکتے ہیں تو پھر کس طریقے سے آگے بڑھیں گے کیا حکومت خود جی ایچ کیو سے کہے گی یا بس ایسے ہی انٹرویوز میں درخواست کی جائے گی اگر ان کی بات مان لی جائے یہ جنرل باجوا جو آرمی چیز سے ان کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے تو کوئی بھی سولڈر جو ہے وہ باؤن نہیں ہے کہ وہ غیر قانون نہیں دیکھیں وہ تو حقوق کی حاضر کے لیے وہ ججوں کے گھر جا کے منپلیٹ کرنے کے لیے ایلیکشن منپلیٹ کرنے کے لیے یا جو ہیں وہ اور جو آپ نے چھے چھے جو ہے چارجز لگائے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ کوئی بیری ایسلی ریفیوز کہ بھئی یہ غیر قانون نہیں ہے کام جو ہے میں نہیں کر سکتا یہ میرا میرا جو بصیت ایک صفائی کے بصیت ایک بوجی کے میرا جو فرض ہے اس میں یہ ان فرائض میں یہ شامل نہیں ہے انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلنگلی ایک کامپلیس بنے تو پھر تو responsibility بھی آتی ہے پھر تو ذمہ داری بھی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وقت بتائے گا انویسٹیگیشن ہوتی ہے میں بلکل اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں بہت سے tragedies ہوئی ہیں بہت سے آتھات ہوئے ہیں لیکن خسود ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیاستدان بھی اس کے ایکیومٹ ہیں اس کے responsible ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سکی نہیں کیا ان کی accountability نہیں کی آپ کارگل دیکھ لیں ہم نے بچوں کی جو ہے میتیں جو ہیں ان کی جو ہے ناکلیم کی صرف اس لیے کہ ہم اس کی responsibility نہیں دینا چاہتے تھے اس ساتھ سے کی اس tragedy کی جو کارگل پہ ہوئی اس سے پہلے جو حادثے ہوئے حادثے ہوئے 1971 کا حادثہ ہوا اس میں سیاستدانوں کی کیا responsibility اس میں فوجی اس وقت کی جو کردار تھے ان کی کیا responsibility جب تک یہ ساری کی ساری تاریخ کے جو حادثے ہیں ان کی accountability نہیں ہوگی ہماری سمت نہیں درست ہوگی صاحب پھر تاریخ تو گواہ ہے نا خوالیازی صاحب کے تنقید ضرور ہوئی ہے مگر احتساب نہیں ہوا ہے تو پھر یہی سمجھا جائے کہ اب تنقید ہوتی رہے گی مگر جرنیلوں کا اس ملک میں احتساب نہیں ہوا ہے اب بھی نہیں ہوگا اگر ماضی بعید کی تاریخ بھی آپ بتا رہے ہیں کارگل سے لے کے 1971 کے واقعات تک ماضی قریب کی بھی ایک تاریخ ہے جنرل پاشا کے حوالے سے تو خود پرویز علائی صاحب الزام لگا چکے کہ ہماری پارٹی توڑی انہوں نے پھر جنرل زہیل اسلام کے حوالے سے آپ لوگ الزام لگا چکے کہ کیا انہوں نے کیا پھر جنرل فیض حمید کے تو معاملات خود سامنے ہیں عمران خان صاحب نے بہت سارا اعتراف کیے کہ ہمارے لئے اتحادیوں کو ایجنسیا مینج کرتی تھی جنرل باجوا نے اعتراف کر لیے بہت سارے کہ کیا کیا کام ہو جنرل فیض حمید سے کروائے گئے کیا کیا مینج کیا گیا ہونا کچھ نہیں ہے یہ تاریخ کا ایسے حصہ بنے گا کہ تنقی دعا کرے گی اور کیونکہ ہوگا کچھ نہیں تو ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے میری بات سنیں میں مجھے تھوڑی سی امید ہے سو فیصد ہی نہیں ہے میں آپ سے اتفاق کر تھوڑی سی امید اس لیے ہے کہ اتنا بلیٹنٹلی جو کردار ہیں جس میں عمران خان بھی جو ہے وہ بقاعدہ خود مو سے کہہ رہا ہے جب اقتدار میں تھا جب یہ لوگ اس کی مدد کر رہے تھے تو ان کی تاریخیں کرتا تھا وہ تو ایک ابلوبخشتس ہے موسم بدلتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیانات بھی بدل جاتے ہیں لیکن کہنے کا مستقی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پبلک ڈومین کے اندر جو ہے اس طرح کے واقعات پہلے کبھی نہیں اس طرح آئے تھے بلکل آشکارہ ہو کے بلکل ننگے ہو کے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں ان میں کوئی there is no hold bar یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کچھ چیز سے ڈھکی چکی ہو ماضی میں جو ہے لوگ آج بھی گیس کرتے ہیں کہ سیمٹی ون میں کیا ہوا یا کارگل پہ کیا ہوا یا باقی جو ہمارے ہاتھ ساتھ سیاستدانوں سے جو ہاتھ ساتھ ہوئے ان میں کیا ہوا خواہ صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ اتنا بلٹنٹ کیا گیا اور اس طریقے سے کیا گیا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ امید ہے تو امید اس بات پر تو ہو نہیں سکتی کہ کوئی کسی ڈیموکریٹک حکومت میں تھی طاقت ہوگی کہ مجبور کر کے کوئی اعتصاب کرا لے تو آپ کو امید کیا اس بات میں ہے کہ آپ کو کوئی ایک انٹینشن یا ویل نظر آتی ہے کہ جی خود اعتصابی کے لیے ادارہ تیار ہے اس لیے جنرل فیض حمید کا اور جو کچھ ہوا یا جنرل باجبا کا اعتصاب ہو سکتا ہے میرا میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہے میری کوئی انفرومیشن نہیں ہے لیکن میری ایک فیلنگ ہے ایک پلوٹکل ورکر کی اسی ایس سے جتنے واقعات ہیں پچھلے پچھتر سال کے اس سالے میرے جنرل میں جو ہیں سامنے آ رہے ہیں میں نے کبھی یہ ویلنگ نیس جو ہے میں نے ادارے میں نہیں دیکھتی جسی آپ نظر آتی ہے اپنے اپنے آپ کا جو پاسٹ ہے ان کا جو ماضی ہے اس کو پرج کرنے کے لیے اس ماضی سے جو ہے وہ ایک قطع تعلق کرنے کے لیے تاکہ ایک نئے صفح کا آغاز ہو سکے تو اس پروسس میں ذرا کانٹی بیڈیٹی شامل ہے اس پروسس میں پنجابی میں جس طرح کہتا ہے بکٹی پانے والی بات نہیں ہے مگر اب مسئلہ ہی ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں جو کرپشن ہے اس کے الزام کو بھی سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اب جنرل فیض حمید ہو یا جنرل باجوا ہو صرف اور صرف آئین توڑنے کے حوالے سے اپنی اوٹ توڑنے کے حوالے سے الزامات نہیں ہے جس میں سے متعدد کا اعتراف تو خود جنرل باجوا نے کیا وہ کہا چکے فروری دوہزار اکیس تک سیاست میں بھی مداخلت تھی پھر بتا چکے کہ کس طریقے سے اعتماد کا ووٹ عمیران خان کے لیے منیج کیا گیا بلکہ کرپشن کے بھی بہت زیادہ الزامات ہیں اب ظاہر ہے کوئی ہوگا کچھ اس ملک میں جنرلوں اور ججز کا اعتصاب کرپشن کے حوالے سے ہوا نہیں ہے میں بالکل آپ کی سے بات درست کر رہے ہیں مجھے مجھے بتائیں کہ جس سیم حسن شاہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کی حکومت کے تینے کے اوپر پھانسی کی سزا جو عظیر افکار بھی بٹنگو چنائی یہ تو قتل ہے اس کا ایسی 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 شکریہ میں بھی میں بھی میں میں شکریہ پی فورے ایک شاستدانوں کو نے پھانسی پھانسی بھی نہیں سکتا کسی اور شاستدان کو پانسی کے اوپر لکیٹ میں ڈالتے ہیں مقدمیں بناتے ہیں ازغامان لگاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ جو حادثہ ہوا ہوا ہے اس کو اس کو بھی تو کچھ کو انڈو کرنا چاہیے اس میں دہشت گذبی جو اس ملک میں لائی گئی ہمارے گھر کے اندر ہمارے سین کے اندر جو لائی گئی انیس سو اسی کی رہائی کے اندر اور لیٹر آن جنرل مشرف کے وقت جو ہے ہم خود لے کے آئے اس مصیبت کو اس کا بھی تو کوئی جواب دینا کوئی جنرل جہاں نے کیا کیا جواب ملنا چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے جواب لفظ چاہیے استعمال کریں اور ظاہر حکومت میں ہوتے ہوئے کریں تو اس کا مطلب یہ یہ نا کہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح ہے بے بس اگر خود کوئی اعتصاب ہو جائے جس سے ساکر مرسار کا جس سے آسید خوصر صاحب پر آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک موزیز جج پر اس وقت الزام لگا ہوا ہے یا پھر جنرل فیس پر یا باجبا صاحب پر خود ہی کچھ ہو جائے تو ہو جائے ادارہ خود کچھ کر لے تو کر لے حکومت بے بس ہے چاہیے کلو استعمال میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایک ایسے ہی اس کے اوپر پریسپیٹیٹ اس طرح ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی یا کسی طرح کی یا کسی شیپ میں کاؤنٹیبلٹی جو ہے آن آوائیڈبل ہوگی سیاستدان جو ہیں ہم لوگ اس پہ جو ہیں ذرا تعلما ٹول کریں تعمل کریں اس کے باوجود جو ہے نا میرا خیال ہے اور اس میں بہت بہت ہاتھ جو ہے نا وہ میڈیا کہا ہے میں سمجھتا ہوں میں آپ کے موگے ترہیت نہیں کر رہا لیکن آپ میں بھی اس میں بہت بہت رول پلے کیا ہے کچھے چانچ سالوں کے اندر جو ہے یعنیوں بے لاکھ قسم کی جو اکاؤنٹیبلٹی میڈیا پر ہوئی ہے میڈیا نے غلق نہیں کی ہے میں بلکل میڈیا کونسا کوئی میرا مطلب ہے کوئی پاک نامن ہے لیکن میڈیا میں جتنی آوازیں بلوں ہیں جو ہے روبسٹ آوازیں مضبوط آوازیں جو ہیں آپ کی چامل ہیں اور بھی چامل بہت سے دوست بائی چامل ہیں اکھی ہیں وہ بھی جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ٹرگر کر رہی ہیں اسی طرح اب عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ کے مطلب جو کچھ ہو رہا آج کل میڈیا کے اندر یہ چیزیں جو تھیں کبھی سوچ نہیں سکتا مگر بلکھر صاحب آپ کی حکومت تو پیمرہ سے یہ نوٹس کرا رہی ہے کہ جی نہیں بات ہو سکتی ہے ججیس کے حوالے سے ان کے حوالے سے جو دیگر معاملات ہیں پیمرہ آپ کی حکومت ہے آپ میڈیا کی تعریف کر رہے ہیں آپ کی حکومت میں پیمرہ یہ کر رہا ہے نہیں روکتل یہ چیز جو ہے میں یہی پوائنٹ آک کرنے کی کچھ کر رہا ہوں کہ اس کے آگے اگر ہم بند باغلے رہے ہیں تو بند جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں کوئی اس بند کو یا اس پروسس کو جو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے جو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا جو آپ نے کسی میں سٹارٹ نہیں تو ہوتھوڑا اس سے سب نے ڈالا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فطری عمل ہے قدرت کی طرف سے ایک سٹارٹ ہو گیا اور ہو سکتا ہے ہماری اس میں نجات بہت شکریہ خوالہ حساب کی گفتگوہ آپ نے سنی وہ کہنے کہ دفعہ امید ہے جس طریقے سے پامالی ہوئی ہے آئین کی اور قانون کی کہ احتساب کی وہ امید رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا گزشتہ دنوں آرمی چیف کے ساتھ ملک کی بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وزیر خزانہ اساقڈار بھی شامل تھے جہاں انہوں نے ناصف بریفنگ دی بلکہ بزنس کمیونٹی کو یہ اعتماد دینے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیویل مہاہدہ بھی ہو جائے گا اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور آرمی چیف نے بھی بزنس کمیونٹی کو تحریک انصاف خوش نہیں ہے اور اسی بزنس کمیونٹی کو تحریک انصاف نے مافیا قرار دے کر ان لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی یعنی اپنی حکومت گرانے کی سازش میں ایک اور کردار کا اضافہ کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بزنس کمیونٹی نے بیڑا غرق کرانے میں کردار آدھا کیا اور جنرل باجوا کے سامنے غلط پکچر پینٹ کی فواد چودری نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہم اچھے طریقے سے ان کاروباری شخصیات کو جانتے ہیں جو پوری طرح ریجیم چینج میں ملوث تھے یہ صرف مافیاں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اکھٹے ہوتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا اور سنگین الزام ہے کیونکہ عمران خان کی جماعت کا بھی یہ موقف ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی جس میں بڑی بڑی کاروباری شخصیات شامل ہیں وہ شخصیات بھی عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش میں شامل تھے تحریک انصاف کے اس دعوے سے متعلق ہم نے موقف کے لیے متعدد ایسی کاروباری شخصیات کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی جو نہ صرف موجود آرمی چیف کے ساتھ حالی ملاقات میں شامل تھے بلکہ عمران خان کے دور میں بھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باج با سے کہ اس مزے کا خیز بات پر میں کیا تفسرہ کروں کہ اب حکومت گرانے کا الزام امریکہ سے ہوتے ہوتے پاکستان ہی کی بزنس کمیونٹی پر ڈال دیا گیا ہے جبکہ کاروباری شخصیت نے ہم سے خصوصی بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے اعتراض پر یہ موقف اختیار کیا کہ معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہی وزیراعظم عمران خان نے شروع کیا تھا اور جب عمران خان کی حکومت میں معاشی پولیسیوں اور نیپ کی کاروائیوں سے بزنس کمیونٹی پریشان ہوئی تو خود وزیراعظم عمران خان نے ہمیں بلا کر آئندہ کے لیے بہتریکی یقین دیانی کرائی اور گارنٹی کے لیے خود ہمیں آرمی چیف سے ملاقات کا کہا اس کاروباری شخصیت کا مزید کہنا تھا کہ خود عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ہی تو ادارہ ہے جو منظم ہے اور ٹھیک سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے اس لیے بزنس کمیونٹی کو اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ اس میں آرمی چیف بلکہ یہاں تک کہ ڈی جی آئی سائے سے بھی مدد لے سکتی ہے اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائے سے اوفیشل سطح پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا کبھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پنڈی بلا کر ہم سے ملتے تو کبھی کراچی اور لاہور آ کر ہم سے ملاقات کرتے اور بار بار یقین دلاتے کہ عمران خان کی حکومت میں اب کاروباری شخصیات کو تنگ نہیں کیا جائے گا پولیسیز کا اب تسلسل ہوا کرے گا نیپ بلا جواز کاروائیاں نہیں کرے گا بلکہ ان سے سرمایہ کاری میں تابون کیا جائے گا اور جنرل باجوا یہ بھی بتاتے تھے کہ خود وزیراعظم عمران خان نے ہی مجھے یہ منڈیٹ دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دوں ان کاروباری شخصیات کا مزید کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے کے دس سالوں میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ آرمی چیف کبھی سعودی عرب جا کر ملک کے لیے پیسے مانگے تو کبھی متحدہ عرب امراج جا کر مدد مانگے اور کبھی قطر سے الین جی کا مہائدہ کرائے اور جب حکومت کے وزیراعظ چین کے خلاف بیان دے کر اسے ناراض کر دیں تو آرمی چیف چین کو بھی جا کر منائے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کاروباری شخصیت سے تحریک انصاف کے اس الزام کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ وہ نہ صرف موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں شریک تھے بلکہ وہ سابق آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا سے ملاقاتوں میں بھی شامل تھے ہم نے ان معروف کاروباری شخصیت سے پوچھا کہ تحریک انصاف آپ کی موجودہ آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات سے خوش نہیں ہے اور اس کا دعویٰ ہے اور انزام ہے کہ بزنس کمیونٹی ایک مافیا ہے جو عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش میں ملویس ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ آرمی چیف سے بزنس کمیونٹی کی ملاقات کی روایت تو دوہزار اٹھارہ کے بعد پڑی ہے اور پھر دوہزار اٹھارہ کے بعد تحریک انصاف کی حکومت میں یہاں تک ہوا کہ ڈی جی آئیس آئی نے خود بیٹھ کر بجلی پیدا کرنے والی کمپٹیوں سے مہائدے کیے اور میرا تو اپنا بجلی کا کارخانہ ہے اس لئے میں بزاتے خود اس بات سے واقف ہوں پھر ریکوڈ ایک مہائدہ خود ڈی جی ایم آئی نے کرایا فیٹ ایف میں گری لسٹ سے نکالنے کے لیے جی ایج کیو میں بقاعدہ سیل بنایا گیا جس میں بزنس کمیونٹی سے بھی مشورے لیے جاتے تھے اور اب اگر آرمی چیف سے بزنس کمیونٹی ملی ہے تو ہمیں مافیا قرار دیا جا رہا ہے اس گاروباری شخصیت نے مزید کہا کہ عمران خان نے بطور وزیر آدم دوہ دار انیس میں معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی تھی اور خود آرمی چیف کو اس کاؤنسل کا رکن بنایا تھا اور اب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو معاشیت کی سمجھ نہیں ہوتی ہے یہ آرمی چیف سے ملنے والی ایک اور گاروباری شخصیت کا موقف ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور متعدد ساتھی بھی یہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان بار بار یہ کہتے تھے کہ فوج سب سے منظم ادارہ ہے اس لیے میں نے ہی جنرل باجوا سے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں ہم نے کاروباری شخصیت کے آگے جب یہ بات رکھی کہ تحریک انصاف تو اپنی حکومت گرانے کی ذمہ داری بھی اب بزنس کمیونٹی پر ڈال رہی ہے کہ آپ لوگ آرمی چیف سے شکایتیں کر کے معیشت کی بری صورتحال کا بتاتے تھے اور حکومت گرانے کی سازش میں شامل ہیں تو انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ اس وقت معیشت کی صورتحال بری تھی اور یہ بات سب کو خود بھی پتا تھی اور اس وقت بزنس کمیونٹی نے تو حکومتی اتحادیوں سے مل کر انہیں حکومت کا ساتھ نہ دینے کا نہیں کہا تھا یہ تو خود حکومت کا کام تھا خود عمران خان ساری سیاسی منجمنٹ فوج کے ذریعے کراتے تھے اور جب فوج نے کردار آدھا نہیں کیا تو اتحادیوں نے چھوڑ گئے اس میں بزنس کمیونٹی کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے کیا بزنس کمیونٹی نے امکی ایم کو کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے اب اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف بزنس کمیونٹی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ پندرہ سالوں کے دوران آرمی چیف سے باقاعدہ آفیشر ملاقاتوں کی روایت تو شروع ہی عمران خان کے دور میں ہوئی ہے اور خود عمران خان نے اس کا آغاز کرایا تو اب وہ اس پر تنقید کیوں کر رہے ہیں تو دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما ہے جو بزنس کمیونٹی کی آرمی چیف سے ملاقات پر خوش نہیں ہیں اور اس کمیونٹی کو ایک مافیا قرار دے کر اپنی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث قرار دے رہا ہے اب یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ گزشتہ گیارہ ماہ سے تحریک انصاف اپنی حکومت گرانے والوں میں ہر مہین ایک نئے نا اور ایک نئے کردار کا اضافہ کر دیتی ہے پہلے یہ الزام لگایا کہ ہماری حکومت گرانے کے لیے امریکی صدر بائیڈن نے اسسسنٹ سیکیٹری سطح کے افسر ڈانلڈ لو کو بتایا پھر ڈانلڈ لو نے پاکستان کے صفحیر اصد مجید کو بتایا اور پھر اصد مجید نے امران خان کی حکومت کو ہی سائفر کے ذریعے بتایا کہ امران خان کی حکومت کو گرانا ہے مگر پھر اس ایکویشن میں جنرل باجوہ کو ڈال دیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ امریکی صدر بائیڈن نے ڈانلڈ لو کو بتایا اور ڈانلڈ لو نے پاکستان کے امریکہ میں صفحیر اصد مجید کو بتایا اصد مجید نے سائفر لکھ کر جنرل باجوہ کو بتایا اور جنرل باجوہ نے یہاں پی ڈی ایم کو بتایا اور پھر امران خان کی حکومت گرانا دی گئی مگر پھر امران خان نے موقف اور بدلا اور کہا کہ اس میں سازش امریکہ نے پاکستان ایکسپورٹ نہیں کی تھی بلکہ جنرل باجوہ نے پاکستان سے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی اور اس میں سابق صفیر حسین حقانی کا بہت بڑا کردار تھا کیونکہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کے ذریعے امریکی حکومت کو بتایا کہ امران خان امریکہ مخالف ہے یعنی جنرل باجوہ نے حسین اکانی کو بتایا حسین اکانی صدر بائیڈن کو بتایا صدر بائیڈن نے ڈوناللو کو بتایا پھر ڈوناللو نے پاکستانی صفیر حسد مجید کو بتایا اور حسد مجید نے سائفر بھیج کر واپس جنرل باجوہ کو بتایا اور جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم کو بتایا اور پھر عمران خان کی حکومت گرا دی گئی مگر اب ایک نئی بات سامنے آگئی ہے اور اب تریح کے انصاف کا دعویٰ ہے کہ بزنس کیمیورٹی نے جنرل باجوا کو بتایا کہ یہ حکومت کی کارکردگی اور معیشت بہت خراب ہے اس حکومت کو گھڑ جانا چاہیے اور پھر جنرل باجوا نے حسین اکانی کو بتایا حسین اکانی نے صدر بائیڈن کو بتایا بائیڈن نے ڈانرل لو کو اور ڈانرل لو نے اسد مجید کو بتایا اسد مجید نے واپس جنرل باجوا اور جنرل باجوا نے پی ڈی ایم کو بتایا اور پھر عمران خان کی حکومت گرہ دی گئی مگر اس سب میں نگرہ وزیر حالہ پنجاب موسن نکوی سائیڈ میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس سب میں میرا کیا کردار تھا کیونکہ عمران خان کے مطابق سب سے بڑا کردار تو ان کا تھا مجھے آئی بی کی بقاعدہ رپورٹس آتی تھے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام موسن نکوی تھا ہر جگہ موسن نکوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کونس پر اس کو کامیاب کرنے اجازی اللہ آپس